اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سی بی ای ایل کنسیپٹ بیس ایڈوکیشن لرننگ یوٹیوب چینل میں حماد احمد جیسا کہ آپ سٹوڈنٹس کو پتا ہے ہم اس سال اپنے چینل کے ثرو ایکزیم پیپریشن فور ایڈی سی پارٹ ون جسے بی کم پارٹ ون اور ایڈی سی پارٹو جسے بی کم پارٹو بھی بولتے ہیں کروا رہے ہیں سو آپ سٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ چینل کو جوائن کریں تاکہ اس سال آپ کے پیپرز بہت اچھے ہوں اور میں آپ کو شوٹی دیتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل کے ثرو ایکزیم پیپریشن کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وطالعہ آپ کے پیپرز بہت اچھے ہونے والے ہیں کیونکہ اس چینل کے ثرو ہم آپ کو ایمپورٹنٹ کویسن کے ساتھ ساتھ ان کا سیلیوشن پلس گیس پیپرز ایسے پروائیڈ کر رہے ہیں جو پریویسلی ففٹین یئرز کا ہم نے انیلسز کر کے آپ کو بتایا ہے اور یہ ہماری ویڈیوز تینوں یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس دیکھ سکتے ہیں جس میں پنجاب یونیورسٹی سرگودہ یونیورسٹی اور گجرات یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس انکلوڈیڈ ہیں سو آج سٹوڈنٹس ہم جس کلاس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں اس کلاس کا نیم ہے اے ڈی پی پارٹ ٹو یعنی بیکم پارٹ ٹو اور اس کا سبجیکٹ ہے آپ کے پاس اڈوانس اکونٹنگ میں نے پریویس ویڈیو میں آپ کو کنٹریکٹ اکونٹ کے امپورٹنٹ پرابلمز پلاس الیسٹریشنز اس کی بتائی ہوئی ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ پریویس ٹین یورز میں کون سا پرابلم جو ہے وہ کس پیپر میں آیا ہے اور کونسی الیسٹریشن کس پیپر میں آیا ہے سو جس سٹوڈنٹ ہیں وہ نہیں ویڈیو دیکھی اس کو دیکھیں آپ کا بہت فائدہ ہونے والا ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے فرینڈز کا بھی فائدہ ہو کیونکہ ان کو بھی ساتھ بتائیے گا کہ اس چینل کے تھوہ آپ اپنی پیپر پریپریشن کریں سو سٹوڈنٹس آج میں جس چیپٹر کے آپ کو امپورٹنٹ پرابلمز اور الیسٹریشنز بتانے لگا ہوں پاس پیپر کے انیلسز کے تھوہ وہ چیپٹر کا نیم ہے بونس ایشو رائٹ ایشو یہ چیپٹر پیپر پوائنٹ آف یو سے بہت امپورٹن ہے کیونکہ اس چیپٹر میں سے وہ کوئسن ڈالتا ہے لازمی تو آپ سٹوڈنٹس ہیں اس چیپٹر میں کون کون سی پروبلمز کرنے ہیں پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ سنیں کہ اس چیپٹر میں جب بھی پروبلمز یا الیسٹریشن دیتا ہے تو وہ زیادہ نائنٹی پرسنٹ یہی کوشش یہ کرتا ہے پیپر بنانے والا کہ وہ اپنے پاس سے سیچویشن کریٹ کرے کیونکہ اس میں صرف دوو ٹوپکس ہیں ایک بونس ایشو ہے ایک رائٹ ایشو ہے اور جن سٹوڈنٹس کو بونس ایشو کوئسن سولو کرنے میں پروبلم ہوتی ہے اور رائٹ ایشو یا دونوں کو کمبائن دیا ہوا کوئسن سولو کرنے میں ایشو ہوتی ہے تو وہ میری ویڈیوز دیکھ لیں جس میں یہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ ہاو ٹو سولو بونس ایشو کوئسنز یا ہاو ٹو سولو یا ٹرک ٹو سولو رائٹ ایشو کوئسن فور بائی فور لکھتے ہیں یا بائی لکھتے ہیں کنسیپٹ بیس ایجوکیشن لرننگ یوٹیوب چینل تو آپ کو وہ ویڈیوز مل جائیں گی انشاءاللہ وطاللہ کہیں سے بھی آپ کو جیسا مردی بنا کے وہ کوئسن دے دے آپ کا کوئسن سولو ہو جائے گا دیکھیں اس لیکچر میں میں آپ کو یہی بتانے لگا ہوں کہ پروبلمز کون کون سی ایمپورٹن ہے پہلے پروبلمز کی بات کریں تو آپ کے سامنے کون کون سی پروبلم ایمپورٹن ہے جو پیپر لاسٹ پیپرز میں زیادہ آتی ہیں اور اس دفعہ بھی آنے کے چانسید ہیں وہ اینڈ پہ آپ کو شیئر کرتا ہوں لاسٹ پیپر میں جو پروبلمز آئی ہیں وہ آپ کے سامنے یہ رہیں پروبلم نمبر سکس سیون ایٹ ٹویلو تھرٹین فورٹین پفٹین یہ آپ کے پاس کیا ہیں پروبلمز ہیں اور ان میں سے زیادہ دفعہ جو موسٹلی ریپیٹ ہوئی ہیں تینوں یونیورسٹیز میں یا سپیشلی پنجاب یونیورسٹی میں وہ آپ کے سامنے یہ رہیں آپ کے سامنے ہیں وہ ایٹ سیون فورٹین ففٹین یہ چار پروبلمز ہیں جو موسٹلی ریپیٹیبل ہیں آپ کو اس سال پیپر میں کون سی آ سکتی ہے سکس پنجاب یونیورسٹی کے سٹورنٹ کی بات کرنے لگا ہوں سکس ایٹ فورٹین ففٹین اور سرگودہ اور گجراج یونیورسٹی کے سٹورنٹ دیکھیں آپ اپنے سامنے اس میں ایٹ فورٹین ففٹین اب الیسٹریشنز کی بات کرتے ہیں الیسٹریشنز ایمپورٹن کون کون سی ہیں چار الیسٹریشنز آپ کے ایمپورٹر ہیں کون کون سی فور فائیو ایٹ اور ٹین چار الیسٹریشنز یہ ایمپورٹن ہوئی ان میں سے زیادہ پیپرز میں لاست ففٹین یرز کے پیپر میں کون کون سی آپ کے پاس زیادہ آئی ہوئی ہے اس میں الیسٹریشن نمبر ٹین ایٹ اور فائیو یہ زیادہ دفعہ اس نے پیپر میں پوچھے ہوئی ہے اور اس سال پنجاب یونیورسٹیز کے سٹورنٹ کون کون سی پریپیر کیجئے گا اس میں آپ پریپیر کیجئے گا ایٹ اور فائیو یا فائیو اور ایٹ اور سرگودہ اور گجرات یونیورسٹیز کے سٹورنٹ کون سی پریپیر کریں گے الیسٹریشن وہ آپ کے سامنے آجے گی فائیو اور ٹین یہ کر لیجئے گا پریپیر چار آپ کی ہو گئیں الیسٹریشن اور آئی تینگ سو یہ سات آپ کے ہو جاتے ہیں کوئیسٹنز تو یہ گیارہ ٹوٹل کوئیسٹنز ہیں آپ نے ان کو بہت اچھی طرح پریپیر کرنا ہے بار بار پیپر سے پہلے بار بار ان کو سولف کریں اگر آپ ان کوئیسٹنز اور الیسٹریشن کو اچھی طرح پریپیر کر لیتے ہیں تو وہ چاہے اپنے پاس سے بھی آپ کو سیچویشن یا سٹیٹمنٹ کر کے بھی دیتے آپ کو احسن اچھی سے سولف کر پائیں گے آئی تینگ سو آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ